باشا کا موڈ اچھا تھا وہ نوجوان وزیر کی طرف ملا اور مسکرا کر پوچھا تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے وزیر شرما گیا اس نے مو نیچے کر لیا باشا نے کہہ کہہ لگایا اور بولا تم گبراو مت بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ وزیر گتنوں پر جکا اور آجزی سے بولا حضور آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہے میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اگر اس کا دسوہ حصہ میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش نصیب ترین شخص ہوتا وزیر خاموش ہو گیا باشا نے کہہ کہہ لگایا اور بولا میں اگر تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو وزیر نے گبرا کر اوپر دیکھا اور آجزی سے بولا باشا سلامت یہ کیسے ممکن ہے میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں باشا نے پوراً احکامات لکھنے کا حکم دیا باشا نے پہلے حکم کے ذریعے اپنی آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کر دیا دوسرے حکم میں باشا نے وزیر کا سر کلم کرنے کا آرڈر دے دیا وزیر دونوں احکامات پر حیران رکھ گیا باشا نے احکامات پر مہر لگائی اور وزیر کی آنکوں میں آنکیں ڈال کر بولا تمہارے پاس تیس دن ہے تم نے ان تیس دنوں میں صرف تین سوالوں کے جواب تلاش کرنا ہے تم کامیاب ہو گئے تو میرا دوسرا حکم منسوخ ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی اور اگر تم ناکام ہو گئے تو پہلا حکم خارج سمجھا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر اتار دیا جائے گا وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی باشا نے اس کے بعد پرمایا میرے تین سوال لکھ لو وزیر نے لکھنا شروع کر دیا باشا نے کہا انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے وہ رکا اور بولا دوسرا سوال انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے وہ رکا اور پھر بولا تیسرا سوال انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے باشا نے اس کے بعد نقارے پر چوٹ لگوائی اور با آواز بھلند پرمایا تمہارا وقت شروع ہوتا ہے اب وزیر نے دونوں پروانے اٹھائے اور دربار سے دول لگا دی اس نے اس شام ملک بر کے دانشور عدیب مفقر اور ذہین لوگ جمع کیے اور سوال ان کے سامنے رکھ دئیے ملک بر کے دانشور ساری رات بحث کرتے رہے لیکن وزیر نے دوسرے دن دانشور بڑا دئیے لیکن نتیجہ وہی نکلا وہ آنے والے دنوں میں لوگ بڑاتا رہا مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا یہاں تک کہ وہ معیوس ہو کر دار الحکومت سے باہر نکل گیا وہ سوال اٹھا کر پورے ملک میں پیرا مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا وہ مارا مارا پیرتا رہا شہر شہر گاؤں گاؤں کی خاک چانتا رہا شاہی لباس پڑ گیا پگڑی ڈیلی ہو کر گردن میں لٹک گئی جوتے پڑ گئے اور پاو میں چالے پڑ گئے یہاں تک کہ شرط کا آخری دن آ گیا اگلے دن اس نے دربار میں پیش ہونا تھا وزیر کو یقین تھا یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے کل اس کی گردن کار دی جائے گی اور جسم شہر کے مرکزی پل پر لٹکا دیا جائے گا وہ مایوسی کے عالم میں دارہ حکومت کی کچھی آبادی میں پہنچ گیا آبادی کے سرے پر ایک پکیر کی جمپری تھی وہ گرتا پرتا اس کٹیا تک پہنچ گیا پکیر سوکی روٹی پانی میں ڈبو کر کارا رہا تھا ساتھ ہی دودھ کا پیالہ پڑا تھا اور پکیر کا کتہ شراب شلاپ کی آوازوں کے ساتھ دودھ پی رہا تھا پکیر نے وزیر کی حالت دیکھی کہہ کہہ لگایا اور بولا جنابی آلی آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں آپ کے تین سوالوں کے جواب میرے پاس ہے وزیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے پکیر نے سوکی روٹی کے ٹکڑے چابے میں رکھ کے مسکرائیا اپنا بوریا اٹھایا اور وزیر سے کہا یہ دیکھئے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی وزیر نے جھک کر دیکھا بوریا کے نیچے شاہی خلات بچی تھی یہ وہ لباس تھا جو بادشاہ اپنے قریبترین وزارہ کو انعیت کرتا تھا پکیر نے کہا جنابی آلی میں بھی اس سلطنت کا وزیر ہوتا تھا میں نے بھی ایک بار آپ کی طرح بادشاہ سے شرط لگانے کی غلطی کر لی تھی نتیجہ آپ خود دیکھ لیجئے پکیر نے اس کے بعد سوکی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور دوبارہ پانی میں دبو کر کانے لگا وزیر نے دکی دل سے پوچھا کیا آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکے تھے پکیر نے کہہ کہہ لگایا اور جواب دیا میرا کیس آپ سے مختلف تھا میں نے جواب دون لیے تھے میں نے باشا کو جواب بتائے آدھی سلطنت کا پروانہ پاڑا باشا کو سلام کیا اور اس کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا میں اور میرا کتہ دونوں مطمئن زندگی گزار رہے ہیں وزیر کی حیرت بڑھ گئی لیکن یہ سابق وزیر کی حماقت کے تجزیع کا وقت نہیں تھا جواب معلوم کرنے کی گڑی تھی چنانچہ وزیر انکرپرسن بننے کی وجہے فریادی بن گیا اور اس نے پکیر سے پوچھا کیا آپ مجھے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں پکیر نے ہاں میں گردن ہلا کر جواب دیا میں پہلے دو سوالوں کا جواب مفد دوں گا لیکن تیسرے جواب کیلئے تمہیں قیمت ادا کرنا ہوگی وزیر کے پاس شرط ماننے کے سوا کوئی آفشن نہیں تھا اس نے پوراں ہاں میں گردن ہلا دی پکیر بولا دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے انسان کوئی بھی ہو کچھ بھی ہو وہ اس سچائی سے نہیں بچ سکتا وہ رکا اور بولا انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دوکہ زندگی ہے ہم میں سے ہر شخص زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دوکے میں آ جاتا ہے پکیر کے دونوں جواب ناقابل تردید تھے وزیر سرشار ہو گیا اس نے اب تیسرے جواب کے لئے پکیر سے شرط پوچھی پکیر نے کہہ کہہ لگایا کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا وزیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ یہ دودھ نہیں پیتے وزیر کے ماتے پر پسینہ آ گیا اس نے نفرہ سے پیالہ زمین پر رکھ دیا وہ کسی قیمت پر کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا پکیر نے کندے اچھکائے اور کہا تمہارے پاس اب دو راستے ہیں تم انکار کر دو اور شاہی جلات کل تمہارا سر اتار دے یا پھر تم یہ آدھ پاؤ دودھ پی جاؤ اور تمہاری جان بھی بچ جائے اور تم آدھی سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ فیصلہ بہرحال تم نے کرنا ہے وزیر مخمسے میں پنس گیا ایک طرف زندگی اور آدھی سلطنت تھی اور دوسری طرف کتے کا جھوٹا دودھ تھا وہ سوچتا رہا سوچتا رہا یہاں تک کہ جان اور مال جیت گیا اور سلف رسپیکٹ ہار گئی وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں دودھ پی گیا پکیر نے کہا کہا لگایا اور بولا میرے بچے انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے یہ اسے کتے کا جھوٹا دودھ تک پینے پر مجبور کر دیتی ہے اور یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پال کر اس کتیا میں بیٹنے پر مجبور کر دیا تھا میں جان گیا تھا میں جو جو زندگی کے دوکے میں آؤں گا میں موت کی سچائی کو پراموش کرتا جاؤں گا اور میں موت کو جتنا پراموش کرتا رہوں گا میں اتنا ہی غرض کی دلدل میں دنستا جاؤں گا اور مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیز دودھ پینا پڑے گا لہٰذا میرا مشورہ ہے زندگی کی ان تینوں حقیقتوں کو جان لو تمہاری زندگی اچھی گزرے گی وزیر خجالت شرمندگی اور خودترسی کا تحپہ لے کر پکیر کی کتیا سے نکلا اور محل کی طرف چل پڑا وہ جو جو محل کے قریب پہنچ رہا تھا اس کے احساس شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا اس کے اندر ظلت کا احساس بل رہا تھا وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا اس کے سینے میں خوپناک ٹیس اٹھی وہ گوڑے سے گرا لمبی ہچکی دی اور اس کی روح کپسی آنسری سے پرواز کر گئی ہمیں کسی دن کسی ٹنڈی جگہ پر بیٹھ کر زندگی کے ان بنیادی سوالوں پر ضرور غور کرنا چاہیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہم لوگ کہیں زندگی کے دوکے میں آ کر غرص کے پیچھے تو نہیں باگ رہے ہم لوگ کہیں موت کو پراموش تو نہیں کر بیٹھے ہم کہیں اس کہانی کے وزیر تو نہیں بن گئے مجھے یقین ہے ہم لوگوں نے جس دن یہ سوچ لیا اس دن ہم غرص کے ان غلیز پیالوں سے بالاتر ہو جائیں گے ہم لوگوں نے جس دنہا جس ہم لوگوں نے جس دن چbas سوچنا چیز ہم یقینے